بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکان مینجر پرائیوٹ لیمٹیڈ کی جانب سے خوش آمدیت ناظرین کسی بھی رہائشی منصوبے کی کامیابی کا راز اس میں موجود پلوٹس پر مکانات کی تعمیر اور پھر ان مکانات کا گھروں میں تبدیل ہونا ہوتا ہے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم آپ کو ساہیوال شہر کی مین ڈی ایچ کیو روڈ پر بننے والے ایک انتہائی منفرد اور خوبصورت ہاؤسنگ پروجیکٹ الحسن گارڈن میں تعمیر ہونے والے پہلے گھر کا وزٹ کروا رہے ہیں جیسے ہی آپ الحسن گارڈن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے دائیں جانب بلکل سامنے آٹھ مرلے چھ سرسائی کا بنا یہ خوبصورت گھر جس کا فرنٹ بیالیس فٹ اور اس کی ڈیپت چھپن فٹ ہے اس کر کے آپ سامنے آتے ہیں تو ایک خوبصورت روڈ آئرن میں ڈیزائن ہوا گیٹ اور بائیں جانب آپ کو ایک گرین بیلٹ نظر آتی ہے اس گیٹ میں داخل ہونے کے لیے ریم پنایا گیا ہے اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیسنٹ آئرن گریلز نظر آئیں گی جیسے ہی آپ اس گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کو انیس فٹ زرب سولہ فٹ کا وائٹ کار پورچ ملتا ہے اور سامنے ایک خوبصورت کھڑکی جب آپ اس کار پورچ کی فلورنگ دیکھتے ہیں تو بہت ڈیسنٹ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے آپ کے بائیں جانب ایک وائڈ لون ملتا ہے جس میں آسٹرو ٹرف کا استعمال کیا گیا اور یہ بہت خوبصورت لکھ دے رہا ہے اس گھر میں جیسے ہی آپ اس گھر کے دائیں جانب بڑھتے ہیں تو آپ کو چار فٹ چوڑی ایک سائیڈ پیسج ملتا ہے اور آپ دیکھیں دیواروں پر سیکیورٹی کے لیے بھی انسٹالیشن کی گئی ہیں اور اس سائیڈ پیسج جو کہ چار فٹ چوڑا ہے اس کو جب آپ کراس کر کے پچھلی طرف آتے ہیں تو پیچھے ساڑھے تین فٹ چوڑا وینٹیلیشن کے لیے چھوڑا گیا آپ کو پیسج نظر آتا ہے جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی لانڈری ملتی ہے جہاں ایک بیڈروم کی کھڑکی بھی کھول رہی ہے ناظرین یہ ویسے تو آٹھ مرلے چھے سرسائی کا گھر ہے لیکن جب اس گھر کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کنال کے گھر جیسی فیل آتی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی خوبصورتی سے اس جگہ کو استعمال کیا گیا ہے یہ اس گھر کا مین انٹرنس ڈور ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم کا انٹری ڈور ہے یہ بائیں جانے اب آپ کو ایک پوڈر روم نظر آئے گا اس کے اندر سیٹ انسٹال کی گئی ہے اور اس کے ساتھ دیگر فٹنگز اور فکسز لگائے گئے ہیں اور اس گھر میں ٹائلز اور فکسز جو ہیں وہ سارے کے سارے ماسٹر کے استعمال کیے گئے ہیں یہ ایک پینل ڈور لگا ہوا ہے اس پوڈر روم کے انٹرنس پر اور یہ سیلنگ کا اگر کام دیکھیں تو بڑا ڈیسنٹلی اور بڑا صفیسٹیکیٹڈ طریقے سے رشی کام نہیں کیا گیا آگے بھی آپ دیکھیں گے یہ کھڑکی ہے جو کچن کی کھڑکی ہے آپ کو پائر لانگ کی طرف کلتی نظر آ رہی ہے یہ ہنٹرڈ پرسنٹ سالڈ وڈن ڈورز ہیں جو مین انٹرنس ڈور ہے اور جو ڈرائنگ روم کا ڈور ہے یہ دونوں ہنٹرڈ پرسنٹ سالڈ وڈن ڈورز ہیں اور اگر آپ ان کی ہائٹ دیکھیں تو وہ بھی آم سٹینڈڈ ڈور سے زیادہ رکھی گئی ہے جیسے ہی آپ اس مین انٹرنس ڈور سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں جانب ایک سلائڈنگ ڈور لگایا گیا ہے جو ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے اور یہ دیکھیں آپ ڈرائنگ روم میں نشیز بنائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ مین کھڑکی ایک رکھی گئی ہے جو باہر پورچ کی طرف کھلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی ڈرائنگ روم میں سے سیڑھییں دی گئی ہیں جو فرس فلور کی طرف جاتی ہیں وہ آپ کے بائیں جانب یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جن پہ ماربل کا کام کیا گیا اور سیل کی گریل لگائی گئی ہے یہ ایک بہت ڈیسنٹلی مینجڈ ڈرائنگ روم ہے اس سے باہر آتے ہیں تو آپ کے بلکل بائیں جانب ڈرائنگ روم کے اپوزیٹ یہ کچن ہے جس میں آپ دیکھیں شیلفنگ کیبنز اور اس کا جو ٹاپ ہے وہ مابر کل گیا گیا ہے اور کیبنز بھی انتہائی ڈیسنٹلی آرگنائز کیے گئے ہیں اوپر چھتا آپ دیکھیں یہاں بھی بہت سیمپل سیلنگ کا ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کچن سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ڈور جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی بیک سائٹ پر آپ کو نظر آئے گا یہ ایک اور لانٹری ایریہ جس کے پیچھے ایک بند گلی ہے جو تین فٹ سائز کی ونٹیلیشن کے لیے رکھی گئی ہے اس لانٹری ایریہ سے نکل کر جب آپ کچن میں واپس آتے ہیں اور اس کچن کو آپ چھوڑ کا مین لوبی ایریہ میں آئے تو آپ کے بالکل سامنے ماسٹر بیڈ ہے انٹرنس پہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت رب زدن علمہ کی خوبصورت سینری لگائی گئی ہے اس مین بیڈروم کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سامنے ایک بڑی کھڑکی نظر آتی ہے ایک الماری جو کہ پورٹیبل الماری رکھی گئی ہے اس روم میں اگر یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ بڑا وائیڈ روم ہے جس کے اندر یہ دیکھیں سیلنگ کا کام اور اس کے ساتھ یہ دائیں جانب آپ کے اٹیسٹ واش روم ہے جو کہ بہت بڑا ہے سائز میں اور اس میں ایک سیٹ اور کموٹ انسٹال کیا گیا ہے نہانے کے لیے شاور لگایا گیا ہے اور دیگر فٹنگز کی گئی ہے اور یہاں پر بھی سیلنگ کا بڑا سیمپل اور سفیسٹیکیٹڈ ڈیزائن ہے جیسی آپ اس مین ماسٹر بیڈ روم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے دائیں جانب دوسرا بیڈ روم ہے یہاں بھی سالڈ وڈن ڈورز لگائے گئے ہیں اور اس دوسرے بیڈ روم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سیم سٹائل میں فر نیچے نظر آئے گا یہ اس بیڈ روم کے اندر دو کھڑکی ہیں ایک آپ کو بیڈ کی بیک سائٹ پر نظر آئے گی اور ایک دائیں جانب یہاں پہ بھی سیلنگ کا بہت سمپل ڈیزائن بنایا گیا ہے اس روم کے اندر اگر آپ ٹائل ورک دیکھیں تو وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے اور یہ اس کی دوسری سائٹ کی کھڑکی ہے جو آپ کو پیچھے اس میں دانڈری میں نظر آئی اس کے ساتھ بھی اٹیسٹ واش روم ہے جہاں پہ سالڈ وڈن ڈورز لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ موڈرن سٹائل میں پارٹیشن بھی کی گئی ہے بات ایریہ کی واش ایریہ سے اور یہ ونٹیلیشن کے لیے کھڑکی رکھی گئی ہے اس واش روم سے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں اور اس بیڈروم میں آتے ہیں تو اس بیڈروم سے واپس آپ آئیں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرس فلور جس کے لیے آپ واپس ٹرائنگ روم میں آتے ہیں اور ٹرائنگ روم سے یہ سیڈیاں ایڈجسٹ کی گئی ہیں فرس فلور پہ جانے کے لیے جن پہ ماربل کا بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے ان سیڈیوں سے ہم اوپر آتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک یونیک کام میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے گلاس پارٹیشن یہ جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ دیوار نہیں کی گئی بلکہ شیشے کا کام کیا گیا ہے یہ ایڈیا اب ایک لاؤنج کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس فرس فلور پہ یہاں پہ بھی ایک اور یونیک چیز آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ اس لاؤنج ایریا سے باہر آتے ہیں تو یہاں جو سہن ہے جو بیسیکلی بڑا ٹیرس ہے اس پر بھی آسٹرو ٹرف کا استعمال کیا گیا ہے اس ٹیرس سے جب آپ والز کی طرف آتے ہیں تو آپ کو یہاں سے الحسن گارڈن کا پورا ویو نظر آتا ہے یہ اس کا فرنٹ پہ بننے والا خوبصورت لاؤن ہے جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو باقی پلوٹنگ نظر آ رہی ہے اور یہ سامنے سائٹ آفیس ہے جو بیسیکلی کمرشل شاپس کی جگہ ہے اور بائی در ٹائم جو کنورٹ ہو جائے گی کمرشل میں واپس آپ آتے ہیں اس ٹیرس سے یہاں دیکھیں آپ گریفی آپ کو ہی نظر آئے گی لائٹس نظر آئیں گی یہ کھڑکی رکھی گئی ہے ٹیرس کی جانب اس لاؤنج ایریہ سے آپ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلاس پارٹیشن کی گئی ہے اس لاؤنج ایریہ سے جب آپ سین کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کھلا سین ہے جو گرمیوں میں بھی آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے اور سردیوں میں پارٹی ایریہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ایک واشٹروم بھی بنایا گیا ہے جو کہ جہاں پر اگین پارٹیشن کی گئی ہے واش اور باثریہ کے درمیان تو ناظرین یہ ہے الحسن گارڈن میں تعمیر ہونے والا پہلا آٹھ مرلے چھے سرسائی کا خوبصورت گھر امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس گھر کے بارے میں اپنے ریویو سے آگاہ کریں اور اگر آپ کو یہ گھر پسند آیا تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مکان منجر کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ